بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جو کوئی نہ کر سکا وہ شاہ نواز دانی نے کر دیکھایا چونکہ شادا پھان محمد اسنین محمد رسیم جونئر محمد نواز افتخار احمد ناکام مگر شاہ نواز دانی نے کمال کیا اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اسی لوگ کو لائک کرے شیئر کرے اور اسپورٹ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آپ بھائیوں نے جاننی ہے پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرے دوستو آج ونڈیز ٹیم نے ماحول کو کافی گرمایا اور آج شائقین کرکٹر کا جوش بھی بہت امدہ تھا اور اسی کو دیکھتے ہوئی ونڈیز بلے بازوں نے چکے چوکے لگانے شروع کی اور وہ چکے چوکے لگاتے رہے مگر شاہ نواز دانی نے آج پھر ثابت گیا کہ وہ امدہ اور شندار باولر ہے اور وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے بہت کام آسکتا ہے ایک مواقع پر جو بروکس بیٹنگ کر رہے تھے تو وہ بہت ہی جارہان انداز سے کل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ونڈیز ٹیم اس میٹ میں بہ آسانی ڈائیسو پلس اسکور بنا لے گا مگر شاہ نواز دانی نے اس اہم پارٹنرشپ کو نہ صرف توڑا بلکہ ایک قیمتی وقت بھی حاصل کی شاہ نواز دانی کی بات کرے تو وہ سب سے کامیاب باولر رہے کیونکہ انہیں اپنے چار اور کے کوٹے میں صرف تیس رن دیئے اور ایک اہم کلالی کو آؤٹ کیا اس کے علاوہ محمد نواز نے اپنے تین اور کے کوٹے میں چھتیس محمد اسنین نے چار اور کے کوٹے میں انہنچاس محمد وسیم جونئر نے چار اور کے کوٹے میں چوالیس اور دو کلالیوں کو آؤٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے شاہ داب خان چار اور میں چھتیس جبکہ افتخار احمد نے صرف ایک اور کرایا اور پندر رن دیئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ نواز دانی میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور شاہ نواز دانی آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لئے بہت اندہ کردار ادا کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ بھی محمد آمیر شانشاہ افریضی افتخار احمد وقار یونس وسیم اکرم محمد عاصب جیسے باولر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ بائیوں کو کیا لگتا ہے شاہ نواز دانی میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے یا نہیں اس حوالے سے کمرس سکشن آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا